اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ صورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھئے کہ نمائندہ ایک صورت سے قرآن مجید کی اس کا جو خطاب کا انداز ہے جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیئے تھے کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز اللہ تعالی کے خطبات مجموعہ خطبات الہیہ تو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب پر خطبہ دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے یہ صورت ناظر کی ہے حضور پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیبہ نہ ہوتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی کوئی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے بہا رہا ہے کہ لڑو اور آگے بہو یہ انداز ہوتا تھا تو اس طرح خطبہ اس میں آپ دیکھیں گے ابھی بات ایک طرف ہو رہی ابھی کسی دور طرف ہو گئی کبھی کسی تحویل الخطاب اس کے لیے بہت پھر یہ کہ چار چھ آیتیں آئیں گی ایک خاص قسم کے آہم میں خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے تو یہ آتے ہیں وہی انہی حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں وہی سٹائل ہے پھر کوئی سٹائل بدلے گا پھر چار چھ سورت میں اس دوسرے انداز کی ہوگی پھر چار چھ تیسرے انداز کی ہوگی تو یہ آپ صورت جو ہے فساحت و بلاغت میں بھی فلو میں انتہا ہے اور خطیبانہ انداز اور اس میں تحویل الخطاب پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو انکار کر رہے کوئی قیامت قیامت نہیں ہو سکتی کیسے ممکن ہے کہ جبکہ انسان مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی ولا اور پھر نہیں اقسم بن نفس اللوامہ میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی نفس اللوامہ کونسا نفس انسان میں جسے ہم ضمیر کہتے ہیں کانشنس ملامت کرنے والا دی میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے تو جب آپ برا کام کرتے ہیں تو ضمیر اندر سے کوئی شئے ہے تو کیوں ہے یہ اگر کوئی نیکی نیکی نئی بدی بدی نہیں تو یہ اندر کی خرش کیوں ہو جاتی ہے اور اگر یہ نیکی نیکی اور بدی بدی ہے تو کوئی اس کا نتیہ نکلنا چاہیے کی نہیں یعنی پہلی آیت جو ہے وہ تو اسی طرح کی ہے جیسے سورہ تغابل میں ہم نے پڑھا تھا قُل بَلَا وَرَبِّي لَتُمَا سُلْنَا سُمَّا لَتُنَبَّعُنَّا بِمَا عَمِلْتُمْ اس پر دلیل کوئی نہیں ہے ازران ہے ایک شخص اپنے یقین کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے اور یہ اس پر سارت دار و مدار ہے کون شخص سے ایسا شخص کے جس سے کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ کسی کو نہیں ہوا وہ کہہ رہا ہے سیرت و کردار جو ہے محمد الرسول اللہ کی وہ کوئی ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اس قول کے پیشے یہ تمہارے اندر موجود ہے قیامت کی دلیل تمہارا ضمیر تمہارا کانشنس کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی حدیہ جمع نہیں کر سکیں گے بَلَا قَادِرِينَ کیوں نہیں ہم پوری طرح قادر ہیں جہاں کنہ محضو سمجھنا چاہیے بَلَا قُنَّا قَادِرِينَ عَلَى نُصَوِّعَ بَنَانَ اب اس کی ایک ایک پور کو برابر کر دیں گے بَلْيُنِدُ الْمُسَانُ الْيَفْدُ الرَامَابَ اصل سبب جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا اسے جاری رکھے حرام خوری چھوڑنی نہیں جس عیش کا خوبر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا قیامت کو مانوں گا تو بھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے ظاہر بات ہے کہ وہ بلی تو نہیں ختم ہو جائے گی در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چُراتے ہیں آنکھیں بند کر لیں اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ انہیں کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی رادہ ہے پوچھتا ہے بڑے استعزائی انداز میں اچھا جی کم ہوگا یہ قیامت کا دن جواب بھی اسی انداز میں ہے جواب ہمانا نارے یفتنون کی طرح فرمایا اب فائضہ برقب بسر جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں چُدھیا جائیں گی خسف القمر چاند بے نور ہو جائے گا یا یہ کہ چاند دھس جائے گا سورج کے اندر و جمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند یقجہ کر دیے جائیں گے یہ جو ہے کشش سقل کا جو باہمی سقل ہے ان کروں کا اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گربر ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرے سٹکرائے گی فائضہ برقب بسر و خسف القمر و جمع الشمس والقمر یقول الانسان یوم ازین اہن البفر یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگیا نہیں کی اللہ نہیں لا وزر کوئی چکانہ نہیں ہے الہ رب کا یوم ازین المستقر اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے یونبہ الانسان یوم ازین بما قدم و آخر اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا جو پیشے چھوڑا ہوگا ہم آمال نیک ہو یا بد ہو اس کا کچھ حصہ آگے بھیج جاتے ہیں اپنی زندگی میں کچھ اس کے پیشے جو اثرات پتلتے ہیں اس کا حساب بھی بات میں جاری دیتا ہے وہ debit credit جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے گا تم نے یہ نیک کام شروع کیا تھا آگے آگے پھیل رہا ہے تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا عجل بھی رہے گا پورا رہے گا ان کے عجل میں سے کمی نہیں ہوگی لیکن اتنا ہی حساب آپ کے کام میں بھی جد ہوتا رہے گا اسی طریقے سے کسی دن برا کام شروع کیا تھا جہاں تک اس کی اثرات جائیں گے تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ تو آپ نے اپنے موت سے پہلے آگے ہی بھی دیا تھا یہ تو آپ کے وہ آبان ہیں اور یہ ذرا وہ ہے پیچھے اس کے جو اثرات ہیں بلن انسانو علا نفسی بصیرہ اور انسان کو تو جتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بتایا جائے ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کتنے پانی میں ہوں انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے وَلَا وَلْقَا مَعْزِرَا چاہے کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے ہوتا ہے کہ انسان کو شخص جو ہے بڑا چرب زبان ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریشنلائز کر لیتا ہے اپنے طرز عمل کو میں نے ٹھیک کیا ہے صحیح کیا کوئی غلط بات نہیں ہے عدرات موجود ہیں تو مہترزیم کی تو زبان بند ہو جاتی ہے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تو جھوٹا ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَا وَلْقَا مَعْزِيرًا لَا تُحْرِقْ مَهِ لِسَانَكَ لِتَّاعِ جَلَبِي اجلت مَلَا مَزْمُونَ یہ بالکل ابتدا میں یہاں آیا تھا اے نبی آپ اس قرآن کے اب دیکھئے اب گفتگو حضور سے شروع ہو گئی ابھی تک انسان جو منکرین تھے ان کی بات ہو رہی تھی شروع میں امامہ عزامہ قیامہ اور اس کے بعد بسر، قمر، مفر، وزر، مستقر پھر اس کے بعد بصیرہ، معازیرہ اب اس کے بعد اور بدل رہے ہیں لَا تُحْرِقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَاعِ جَلَبِي آپ اس قرآن کے ذریعے سے اپنی قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیز سے حرکت نہ دیں کہ جلدی سے آپ اس کو یاد کر لیں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَ ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کر دینا اور پروا دینا جمع بھی کر دینا کہ اس میں سے کوئی حصہ جو ہے آپ بھولیں نہیں اور قرآن اب اس کی ترتیب بھی ہم بتاتے جائیں گے کہ اب جو وحی آئی ہے اس کو کہاں رکھنا ہے تاکہ اس کی ترتیب موئین ہو جائے فَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّمِ قُرْعَانَ پھر جب ہم پہوائیں اس کو جس ترتیب سے اسی کی پیروی کیجئے گا یہ ترتیب وہ ہے ترتیب مصحف جس کے تحت کے قرآن مرتب کیا گیا اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ترتیب سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ پھر ہمارے ذمہ ہیں اس کو واضح کر دینا بھی جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن قرآن مجید کی تبلیم کرتا ہے سورہ نساء میں دو احکام کے بارے میں آئے گا یستفتونک یستفتونک اور حالانکہ وہ حکم آ چکا ہے سورہ نساء میں پہلے لیکن لوگوں نے سوال کیا قُلِ اللَّهُ يُفْتِقُمْ فِي الْقَلَالَ تو جو ہوں اللہ واضح کر دیتا ہے اللہ بھی واضح نہیں ہوئی قلالہ کی بات لوگ باتا کر دیتا ہے تو قرآن کے اندر بھی بات میں واضح کر دی گئی چیزیں اور یہ کہ پھر حدیث جو ہے سب سے بڑی شئے ہے جو اس کی بیان کرنے والی ہے جو انزلنا الہی کا ذکرہ لِتُبَيِّنَا دِنَّاسِ مَانُ الزِّلَا الْاِلَيْهِمْ یہ ذکر ہم نے اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم نے اسے نازل کیا ہے نازل آپ پر کیا ہے صرف آپ کے لیے تو نہیں کیا ہے کیا ہے آپ پر نازل کیا ہے لوگوں کے لیے اب ان کو واضح کرنا اس کے اندر کہیں اگر کوئی اشکال ہو تو اسے حل کرنا کہیں کوئی اگر اجمال ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا یہ آپ کا کام قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَا کوئی نہیں تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم آجلہ سے محبت کرتے ہو وہ یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو دیکھیں اب پھر خطاب شروع ہو گیا کوئی فارس ہے وَتَذَرُونَ الْآخِرَانَ آخرَتَ کو تم چھوڑ دیتے ہو نظر انداز کر دیتے ہو وَجُوهِ يَوْمَ اِذِن نَاظِرَا حالانکہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے ترو تازہ میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے تو جیسے سکول تلڈن کھڑے ہوتے ہیں اپنا ریزلٹ سننے کے لیے تو چاہے اب ریزلٹ کلیئر نہیں ہوا ریزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے وَجُوهِ يَوْمَ اِذِن نَاظِرَا بہت سے چہرے ہوں گے ترو تازہ الہ رب بہا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے اپنے رب کی رحمت کا اس لیے کہ رویت باری تعالی تو ممکن نہیں ہے کہ میدان حشر میں ہو جائے لیکن میرے نزدیک انہی حضرات کی رائے زیادہ صاحب ہیں جو سمجھتے ہیں کہ رویت ہوگی اہل ایمان کو این میدان حشر میں بھی ایک درجے کی رویت باری تعالی سے مشرف کیا جائے گا یہ مضمون آ جائے گا سورہ متففین میں واضح ہو جائے گا اس کے بارے وَجُوهِ يَوْمَ اِذِن بَاصِرَا بہت سے چہرے ہوں گے اس رو سوکھے ہوئے اترے ہوئے اداس تَهُنُّوَ اَنْ يُفَلَ بِهَا فَاقِرَا ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ان کی زیر کی ہڈیت توڑ کے رکھ دے گا قَلَّا اِذَا بَلَغْدِ تَرَاقِي اب ایک نقصہ دکھا جا رہا ہے انتو بڑی قیامت ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرْ وَخَسَفَ الْقَمَرْ وَجُمْعِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ ایک قیامت ہے جو فرد کی قیامت ہے موت جب آتی ہے قیامت سورہ قَلَّا اِذَا بَلَغَتِ تَرَاقِي جب یہ جان آکے پھنس جاتی ہے حسنیوں میں وَقِيلَ مَنْ کہا جاتا ہے کوئی جھار پھوک کرنے والا بڑے بڑے ریشنلسٹ میں اس مرحلے پر آ کر بابا ڈاکٹروں نے جواب دے لیا عقیموں نے جواب دے لیا چڑھو کوئی تعویز گھنڈا کچھ ہو کہیں سے کوئی جھار پھوک ہوئی تو ہو کسی طریقے سے ہو تو آخری درجے میں ان کو بھی انسان چیز مکار کر لیتا ہے یہ لبن راق ہے کوئی جھار پھوک نہیں کرنے والا وَزَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور گمان ہو گیا اس کو کہ اب تو فراق ہے جانا ہے یہ گھر بھی چھوڑنا ہے جو بڑے چاو سے بنایا تھا اور یہ آل اولاد کو بھی چھوڑ کر جانا ہے وَلْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقُ اور مجھے جان کندنی کا عالم ہوتا ہے تو پنڈلی پنڈلی سلی پٹ رہی ہے جان نکل دی شروع ہوتی ہے جسم کے نچلے حصے سے اَلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ اَذِنِ الْمَسَاقُ اس دن تو تمہیں اپنے ربی کی طرف دھکے لے جانا ہے پھر بدل گئے قوافی فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّةُنَا اس نے تشدیر کی بنا نماز پڑھی وَلَا كِنْ قَذَّبَ وَتَوَلَّا بلکہ جھٹلا دیا اور ٹیٹھ بوڑھ لی تصویرِ بلسری ہے جو نقشہ عصد ہوتا تھا سُمَّا زَعَبَ إِلَىٰ عَلِيَّةَ مَتَّا اور پھر چلا اپنے گھر والوں کے پاس ہکڑتا ہوا جا رہا ہے حضور کی بات کو تو نظر انداز کر دیا امشو چلو چلو یہاں سے وَشْبِرُو عَلَىٰ عَلِحَتِكُم صبر کرو جا کے جمع رہو اپنے آلحہ پر افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر کیا عیسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کوئی بات پوچھ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جواب تلبیو نہیں کوئی عجر نہیں کوئی سزا نہیں کوئی جزا نہیں کیا نہیں تھا وہ ایک گندے پانی کی بون جو ٹبکائی گئی ثُمَّقَانَ عَلَقَد پھر وہ ایک جوب کے معنی تھا کہ جو رحم مادر کے دیوار کے ساتھ چمتی ہوئی تھی عَلَقَتًا فَخَلَقَ فَسَوَّا پھر اسی کو اس نے بنایا اسی میں نقص و نگار بنا دیئے اسی میں آنکھیں آگئیں اسی میں کان آگئے اسی میں کیا کیا بنایا فِيز دُلُمَاتٍ سَلَاس تین تین پردوں کے اندر فَجَارَ مِنُسْ عَوجَائِن اسی سے بنا دیئے کسی کو نر کسی کو مادہ کسی کو موانس کسی کو مذکر عَلَيْسَ صَالِقَ بِي قَادْرِنْ عَلَى يُحِي الْمَوْتَ اَقْمِلْ کے اندھو یہ سوچو وہ ہستی جو یہ سم کچھ کر رہی ہے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دیں یہ تمہارا مشاہدہ ہے گندے پانی کی ایک بون سے افلاتون بھی اسی سے آ گیا اور مقرات بھی اور سقرات بھی اور ظاہر بات ہے امیاء بھی وہی سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ کی استثناء ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعی تو سب کہاں سے آئے ہیں وہی سے آئے ہیں صاحب علیاء اللہ کہاں سے آئے ہیں گندے پانی کی بون اس سے چاہ کچھ وہ بناتا ہے تو تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکے گا اتنا عاجز ہو گیا فَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْخُمْ فِي الْأَبْسِن فِي الْخَلْقِ بِالْخَلْقِ جَنِيد اس کے بعد جیسا کہ یہ سوال ہے بلا کیوں نہیں فروردگار یقیناً لَيْسَ ذَلِكَ بِقَادْرِن بَلَا نَشْهَدُوا اَنَّكَ قَادْرٌ عَلَائِن تُحْيِيَ الْمَوْتَى ہم اس پر گبار ہیں مَوْلَا يَعْصَلِّي وَأَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَادًا عَلَى حَبِيبِ بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ مَوْلَا يَعْصَلِّي وَأَسَلِّمْ دَائِمًا مَوْلَا يَعْصَلِّي وَأَسَلِّمْ دَائِمًا